اسلام علیکم ناظرین یہ تو بتائیے کہ ایک شخص جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے اور نہیں پڑھتا اور ایک شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس لیے نہیں پڑھتا دونوں میں کیا فرق ہے تھوڑا کنفیوز ہو گئے دوبارہ بتاتا ہوں یہ بتائیے کہ ایک شخص جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے یعنی اس نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال داس بارہ سولہ بیس بائیس سال پڑھنا لکھنا سیکھنے میں خرچ کیے وہ اتنے سال خرچ کرنے کے بعد آج نہیں پڑھتا اور ایک شخص اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا دونوں میں کیا فرق ہے دونوں میں سے کون زیادہ ناپسندیدہ ہے درہ سوچئے یقینی طور پر آپ کا جواب یہ ہوگا کہ وہ شخص جتنے زندگی کے کئی قیمتی سال پڑھنا لکھنا سیکھنے میں خرچ کیے اور آج وہ نہیں پڑھتا وہ شاید زیادہ ناپسندیدہ عمل کرتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ ایسے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ اس لیے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سیکھنے کا پڑھنے کا آگے بڑھنے کا شوق ہے تو ناظرین سوسائیٹی آپ کو جو شناخت دیتی ہے آپ کو جو مقام دیتی ہے وہ آپ کے علم آپ کی مہارتوں آپ کی ایکسپرٹیز کے اگینسٹ دیتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو مسلسل اپگریٹ کریں گے نئی چیزیں سیکھیں گے نئے معاملات سے نمٹ نہ سیکھیں گے تو سوسائیٹی آپ کو نئی رسپیکٹ دے گی ایسی رسپیکٹ جس کا آپ نے سوچا تھا آپ کو معاشرہ و مقام دے گا جو آپ چاہتے ہیں آپ کے مالی وسائل ویسے ہوں گے جیسے آپ چاہتے ہیں آپ ویسی خوشحال زندگی جی سکیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق بدلتے حالات کے مطابق بدلہ اور اپ ڈیٹ کر لیا مگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکے جو بدل نہیں سکے جنہوں نے سوچا کہ میں نے کالج کی تعلیم مکمل کر لی میں نے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر لی اب مجھے مزید کچھ بھی سیکھنے کی مزید کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یقینی طور پر آپ کی زندگی ان سے بہت زیادہ بہتر ہوگی تو میں آپ کو ٹکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ آپ کو بہتر مقام دے سوسائیٹی آپ کو بہتر رسپیکٹ دے تو اس کیلئے آپ کو اپنے اندر بدلہ علانہ ہوگا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی پیپل منیجمنٹ سکلز سیکھنے ہوں گے سیلنگ سکلز سیکھنے ہوں گے مارکٹنگ کے سکلز سیکھنے ہوں گے پرابلم سالونگ سکلز سیکھنے ہوں گے لیڈرشپ سکلز سیکھنے ہوں گے اس طرح کی بیشمار علوم ہے جو آپ جب سیکھیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان کے معاملات حل کر سکیں گے انہیں اپنے ساتھ اپنی ٹیم کا حصہ بنا کر آگے لے جا سکیں گے